السلام علیکم میرے تمام مسلمان آنے گھرامی دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں جس کے دل میں جنت کی تڑپ آرزو اور تمنانہ ہو چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو امیر ہو یا غریب ہو مرد ہو یا عورت ہو میرے مسلمان بھائیو میں اس ویڈیو میں ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کو سن کر جنت کی اور بھی زیادہ تڑپ پیدا ہو جائے گی جب میں نے یہ حدیث پڑی اور سنی تو دل چاہتا تھا کہ ابھی موت آجائے اور میں جنت کا مہمان بن جاؤں اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ لوں عزیز مسلمان بھائیو اللہ ربیزن نے جنت اتنی خوب صورت بنائی ہے کہ بندہ دل میں خیال ہی پیدا نہیں کر سکتا اور اس جنت کے پھل ایسے ہیں کہ نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ زبان بیان کر سکتی ہے آئیے میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اگر حدیث پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامی کا ڈیوائز کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں معزز سامن گرام وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران ہی حضور علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے اور اپنے بازو کو آگے پھیلا دیا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اچانک حضور علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت کی آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا تھا اور میں جنت کے پھلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ پھل انگوروں کا گچھا تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا تھا کہ اگر سارے قبیلے والے مل کر اس دانے کو کھانے لگ جائیں تو بھی ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تو میں پیچھے ہٹ گیا یہ انام جنتیوں کے لیے ہوگا میرے عزیز بھائیو ایک دانہ اتنا بڑا ہے تو سوچو جنت کتنی بڑی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا اس سے ہمارے حوصلے میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے شکریہ